نمسکار دوستو آپ سمیمی مراج مان پرم پتہ پرماتمہ کو میرا نمسکار ہندو دھرم کو یدی ایک سبد میں ورد کرنا ہو تو وہ سبد ہوگا سلیم رسن یعنی کی اُسساؤں ہندو لوگ جیون کو اُسساؤں کی طرح جیتے ہیں یدی آپ کو جیون میں سپل ہونا ہو تو بس دیوالی کے تیوہار کا جو مہاتمہ ہے اس کو سمجھ لیجئے آپ کی ہر چھیتر میں سپل تانری شیط ہو جائے گی دوستو اس ویڈیو کے ارطمے میں آپ سے دیوالی کے تیوہار کو بنانے کا ایک انوخہ طریقہ شیئر کرنے والا ہوں بلیم بھی یدی آپ اس طریقے سے دیوالی بناوگے تو آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے یہ تیوہار جندگی بھر کے لیے ایک یادگار بن جائے گا تو دیپاولی کا تیوہار ماتہ لچمی کی پوجہ ارچنا کے لیے بنایا جاتا ہے ہمارے پورجوں کو بھلی بھاتی یاد تھا کہ دھرن کا مہت تو کیا ہے دھن کیسے کمانا ہے اور کیسے کھرچ کرنا ہے ہمارے پورج کہتے ہیں مانگو اسی سے باٹو خوشی سے پر کہو نہ کسی سے ہمارے ساسٹروں میں لکشمی ماتہ کو چنچلا کہا گیا ہے یعنی کہ لچمی جی ایک جگہ پر اس دن نہیں رہتی یعنی کہ آپ نے یادی اپنی کمائی ہوئے پیسوں کو تیجوری میں بند کر دیا تو آپ کا پیسہ رنگین کاغت سے زیادہ کچھ نہیں رہتا اس نے پیسوں کو صحیح سمیہ پر صحیح جگہ پر انویسٹ کرنا کھرچ کرنا جروری ہے دھن کے تین مار گئے بھوگ دان اور ناس یعنی آپ چاہو تو پیسوں کو صحیح ڈھگ سے کھرچ کریں چاہو تو یوگی ویکتی کو دھاگ دیں اور یعنی آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا پیسہ نشت تو ضرور ہو جائے گا ہمارے ساسٹروں میں ماتہ لکشمی کی بہن کو او لکشمی یعنی کی کلہ پریاب کہا جاتا ہے یعنی آپ اپنے دھن کو تیجوری میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور اسے صحیح جگہ پر صحیح سمیح پر اپنے پریوار کے لیے اپنے سواج کے لیے دیش کے لیے کھرچ نہیں کرتے ہیں تو اب باتہ لکشمی اپنی بہن کلہ پریاب کو بلاتی ہے تو جو آپ کا پورا جیونے کلہ سے سمجھ سیاہ سے گھر جاتا ہے اور جو آپ نے پیسہ تیجوری میں رکھا ہے وہ دھیرے دھیرے لشٹ ہونے لگتا ہے آپ کوٹ کا چینی کے چکر میں پڑ جاتے ہو رشتے بگڑ جاتے ہیں اس لیے دھن کا صحیح سمیح پر صحیح جگہ پر اپیوک کرنا یہ جروری ہے یہ لیے آپ کو جاننا ہو کہ پیسے کا گھر دھرم کیا ہے پیسہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ کو روبرٹ کیوں ساکھی کی ایک پستک ہے ریچ ڈینڈ اور پور ڈینڈ اوشی پڑ دی چاہیے عدبت پستک ہے اس پستک کو پڑ کر آپ دھن کے ساسطر کو سمجھ جائیے اس پستک کی سمری میں بہت جلدی ایک ویڈیو سیئر کرنے والا ہوں اب ہم دوستو سمجھتے ہیں کہ دیوالی کا جو تیوہار ہے اس کا بھات میں کیا ہے تو دیوالی کا جو پہلا دن اسے واق بارس کہتے ہیں واق کا ارثات ہوتا ہے واری گیاں یعنی کی نولیج یہ درس آتا ہے کہ نولیج سپریم پاور براک اوباما نے کہا تھا کہ نولیج is the currency of 21st century یہ دن سکھاتا ہے کہ واری کا کس طرح اپیو کرنا ہے اور گیاں کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے بھگوان کرشنا نے ماتر چودہ ورس کی آئیو میں دشت کنس کا ود کر دیا اب کنس کے سامراج پر بھگوان کرشنا کا ادھیکار تھا پر انہوں نے مطورہ کا راج اپنے نانا اگرشین کو سوپ دیا اور سوہم سندی پنی رسی کے آسرم میں گیاں پراپتی کے لئے چلے گئے یہ درس آتا ہے کہ یدی آپ کے پاس گیاں ہو تو پوری دلیا آپ کی ہے آپ سونے کی دوارکہ بنا سکتے ہو گیاں میں اتنی طاقت ہے اس لئے اس دن ایک گیاں کا دیپاک اوشی جلانا چاہیے دیوالی کی ایک دن کو ہم دھن تیرس کہتے ہیں اس دن سواست کے دیوتا دھنوانتری کی پوجا کی جاتی ہے یہ درس آتا ہے کہ سواست ہی دھن ہے یدی آپ سواست نہیں ہے تو آپ کا سارا دھن سارا یرس ویرت ہو جاتا ہے اس دن ہمیں پرتیگیاں لینی چاہیے کہ ہم اکی گائی کو پھولو کریں گے یہ ٹیکنک درس آتی ہے کہ اپنی بھوک کا ماتر 80% بھوجلی کرنا چاہیے دیوالی کا ایک دن ہے کالی چودس ماں کالی سکتی اور ساحس کا پرتیق ہے یدی آپ کے جیون میں سکتی اور ساحس نہیں ہے تو آپ کا جیون ویرت ہے اس مقار دیپاولی کا تیوہار جیون جیرے کا سریشت مارگم کو درس آتا ہے اب میں آپ سے تیوہار کو مرانے کا ایک انوکھا ڈھنگ سیئر کرنے والا ہوں جس طرح سے پورے ویسو میں بچوں میں ویسواس پیدا کیا گیا ہے کہ سامتہ کلوز آئے گا اور اپھار دے گا اور دنیا کا ہر بچہ اس بات پر ویسواس بھی کرتا ہے اسی طرح ہم سب مل کر کے ہمارے گھروں کے بچوں کو بھی ویسواس دلائیں اس کے لئے ہم کو ایک احبیان کرنا ہے ہم سبھی کو اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ماں لچمی ہم سبھی کے گھروں میں آتی ہیں اور ہمیں سمردی کا آسیروات دے کر جاتی ہے اتا اس ورس بچوں کو یہ بتایا جائے یہ سمجھا جائے کہ ماں لچمی جی دیوالی کی رات ہمارے گھر آئیں گی اور ہمارے بچوں کو ہمیں انمول توپے دے کر جائے گی تو آپ کو کیا کرنا رات کو سرہانے بچوں کے سرہانے میں کچھ بھی گفٹ رکھ دے پیسہ ہے چوکلیٹ ہے مٹھائیا ہے خاص کر کے وہ چیز رکھیں جس کے بچے کو ویسو بچہ جو آپ سے مانگتا ہو وہ چیز رکھیں تو بسوانس کیجئے بچے کی سردہ ہے وہ بڑھ جائے گی اور دوستو ہمارے پران ہماری کرتھائیں ہماری آستہ پورے ویسو میں انوٹھی ہے اور ہمیں کچھ نئے طریقے انوٹ کرنے ہوگی ہماری سنسکتی جیسی مہا سنسکتی اور کئی نہیں ہے I'm sure دوستو آپ یہ جو انوکھا طریقہ ہے اسے جیون میں اپنے استعمال کروگے اور یہ تھیوہار آپ کے لئے یادگر بن جائے ایسی بھگوال سری رام ماتا لکشمی سے کاملہ کرتا ہوں جائے ہن جائے بھارج جائے سری رام